تو آپ ان کو کول کر سکتے ہیں آج جناب آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی ہے اور اس کے مطابق چیف عبامی سٹاف جنرل آسیم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ہیل بینٹ ہیں کہ اس ملک کے اندر ریلیجز ایتھنک اور پولیٹیکل جو رفٹس ہیں اور ولنربیلٹیز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور پاکستانیوں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں وہ آج ایک کتاب کر رہے تھے اس وقت جس وقت یہ کرائیس چرچ راولپنڈی میں کرسمس کی سیلیبریشنز چل رہی تھی تو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہ گے وے تھے انہوں نے بہت زیادہ ویلکم کیا ان فیسٹیوٹیز کو میری کرسمس کا کرسچن کمیونٹی کو اور انہوں نے کہا کہ بہت ان کی تعریف کی اور ان کا کاجی کہ ہم اسلام جو ہے وہ انٹر فیتھ ہامنی کی بات کرتا ہے اور جناس آپ کا جو ویجن ہے اس کے مطابق ہم کو پاکستان کو چلانے کی ضرورت ہے اسلام جو ہے دوستی پیس کی بات کرتا ہے جو کہ اب ہم کو اس مل میں اور بڑھاوا دینے کی اس کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کو ایک نالج بیسٹ اپینین دینے کی ضرورت ہے رینڈم اپینینز ایک دوسرے کے خلاف دینا ریٹرک اور پراپاگینڈا کرنا اس سے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں انہوں نے آج جناس آپ کو بھی بہت جو ہے ان کی بھی پریز کی on his 147th birthday اور ان کی ایک سپیچ جو آگست 11 1947 کو جو انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں ایڈریس کرتے ہوئے کہی تھی اس کا پھر سے آسمونیر صاحب نے ذکر کیا انہوں نے کہا جی جناس آپ نے جس وقت سپیچ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ you are free you are free to go to your temples you are free to go to your mosque to any other place of worship in this state of پاکستان اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک نالج کی ان کی جو کرسٹین کمیونٹی کی کانٹریبیوشنز اور سیکریفائزز ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہر فیلڈ میں ان کا بڑا جو ہے یوگدان ہے اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آریف الوی اور کےرٹیکر پرائم نیسٹر انوارو الحق کاکرز جو ہیں انہوں نے بھی آج جناس آپ کو یاد کیا اور کرسمس کی بھی ودایاں د کمیونٹی کو پاکستان میں بی بی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو بے تہاشا سبسیڈیز دی جاتی ہیں الیٹ کو ان کو ختم کر کے یہ سارے کا سارا پیسہ لیبررز اور فارمرز کو دینا چاہیے آج نواب شاہ میں یہ بات کر رہے تھے جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ تین سو بلین روپیز کے قریب جو ہے وہ سپنٹ کیا جاتا ہے منسٹریز کے اوپر فیفٹین ہنڈرڈ بلین روپیز جو ہیں اس کی سبسیڈیز دی جاتی ہیں الیٹ سیکٹر کو خ جو کام کر رہے ہیں ان اینرڈی فرٹیلائزر اور دوسرے سیکٹرز میں انہوں نے کہا جی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیونٹین فیڈرل منسٹریز جو ہیں ان کو بلکل ختم کر دوں گا اگر ہم الیکشن جیت کے آئے فیبری ایٹھ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا اور پرانے پولیٹیشنز جو ہیں they are the thing of past اور اب جو نوجوان ہیں ان کو پولٹکس کو آگے لے کے جانا پڑے گا اور they have to bury the politics of hatred and division انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں in the field of economy and others تو ہم کو جو ہے ان سب چیلنجز کو ختم کرنا پڑے گا اور میں میں نے بہت کام کیا ہے جو ہمارا یوتھ ہے اس کو overseas jobs لے کے دینے کے لیے اور پی پی بی کا جو سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان اس کے لیے شاید پہلے لوگوں کو اتنی زیادہ basic necessities کی ضرورت نہیں تھی لیکن آج جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جی دس سال پہرے جو فیملی 35,000 روپیز بناتی تھی پر منت وہ بھی بہت آرام سے رہتی تھی آج 70,000 بنانے والا بھی آر جیسے ہی وہ آئے تو وہ ensure کرے کہ next five years میں یہ جو لوگوں کی تنخواہ ہے یہ double ہو جائے تاکہ inflation سے جو مشکلات ہیں لوگوں کی اس کے اوپر قابو پاسکیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ cipher case جو ہے میں خود foreign minister تھا مجھے پتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ document ایسا ہوتا ہے جو کہ state کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک judicial inquiry بٹھانے کی ضرورت ہے آج پاکستان کے institute for conflict and security studies نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر suicide bombings جو ہیں وہ بے تہاشا 2023 میں بڑھ گئی ہیں اور یہ highest ہیں compare to 2014 انہوں نے کہا جی کہ اس سال میں 329 جو ہیں مارے گئے ہیں 582 انجر ہوئے ہیں ان 2013 683 لوگوں کی death ہوئی تھی 47 suicide bombings ہوئی تھی جس کا کے مطلب ہے کہ یہ 93% increase آیا ہے suicide bombings کے اندر and 226% rise in deaths and 101% rise in injured انہوں نے کہا جی کہ 623 militant attacks ہوئے ہیں ابھی تک 2023 میں compare to 318 2022 اور 2022 میں 15 suicide attacks ہوئے تھے تو اس لیے یہ جو suicide attacks ہیں یہ 2022 سے 3.9% اوپر گئے ہیں 24.7% سب سے زیادہ attacks جو ہیں KPB میں ہوئے ہیں 23 جس میں کہ 254 لوگوں کی death ہوئی ہے 512 injured بلوچستان میں 5 attacks ہوئے ہیں جس میں 67 deaths 52 injured سندھ کے اندر ایک suicide attack ہوئے ہے 8 deaths and 18 injured تو یہ سارے آج خلاصے جی کیے ہیں پاکستان institute for conflict and security studies نے اور جناب جو پی ٹی آئی ہے اس کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے ان کی عورتیں allegedly جو جاتی ہیں symbols لینے کے لیے یا nomination papers بھرنے کے لیے تو ان کو بھی harass کیا جاتا ہے باقی لوگوں کو بھی کیا جاتا ہے تو اب جو ہے انس کو bat بھی نہیں دیا جا رہا پی ٹی آئی کو جو کہ ان کا election symbol تھا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آج پی ٹی آئی کے جو central spokesperson معظم بٹ ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایک petition کل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ڈالیں گے کیونکہ ای سی پی election commission of Pakistan جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے intra party elections کو unconstitutional کیے کہا تھا اور پول جو کا جو یہ ان کا symbol تھا بیٹ اس کو revoke کیا تھا بٹ صاحب نے کہا جی کہ ہم اب کوشش کریں گے کہ appeal court جو ہے اس کو ای سی پی کے decision کو nullify کرے اور یہ جو ای سی پی نے جو کچھ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ای سی پی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے انٹر party elections پی ٹی آئی نے کرائے ہیں they are not in line with the rules اور یہ جو انہوں نے elect کیا تھا بیریسٹر گوھر خان کو as chairman پی ٹی آئی وہ illegal ہے political analyst جو ہیں مظہر باس انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے جو ای سی پی تھی اس نے آج تک کبھی بھی کسی بھی political party کے internal polls کو unlawful نہیں کہا تھا تو اس طرح یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ it is constantly under attack and there is no level playing field پی ٹی آئی پی کے meanwhile جو chief پرویس خٹک صاحب ہیں ان کو ان کا یہ allegedly کہنا ہے کہ مجھے جو ہے allegedly offer کیا گیا تھا bat لیکن میں نے یہ symbol جو ہے turn down کیا ہے بارال اب یہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ واپس آئے گا نشان یا نہیں اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے جیسے جیسے ہمارے پاس کل یہ petition جب ڈلے گی تو جو نئی developments ہوئیں گی اس کے اوپر پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ بات آگے کریں گے اور جناب یہ special report ایک ہم آپ سے کریں گے right at the end of the news on جنا صاحب جو کے نیو یورک ٹائمز کا آج ایک زبردست قسم کا article ہے جو کے لکھا گیا ہے جس کے کے بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں آہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر ہے جی اور اس کے مطابق یہ جو نکراغوا باؤنڈ ائر بس اے 340 تھی جس کے کے اندر 303 انڈینز جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے جس کو کہ گراؤنڈ کیا گیا تھا لازٹ ویک فرانس کے اندر on suspicion of human trafficking یہ جو ہے ویٹری کے ائرپورٹ سے اب چل پڑا ہے اور انڈیا جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے اور فرانس نے ایک investigation launch کی تھی اور اس کے آنکڑے جو ہیں ایک بہت بڑا جو kingpin ہے جو gangster ہے شاشی کرن ریڈی اس سے جا کے گجرات میں ملتے ہیں according to times of india وہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے site کیا ہے انڈین سیکیورٹی ایجنسی کے sources جس کے کے مطابق ready صاحب جو ہیں یہ last year جو ڈنگوچا کا case تھا اس کے ساتھ بھی allegedly جو ہیں related ہیں اور گجرات پولیس جو تھی اس نے اس کو پھر جانے دیا تھا because of lack of evidence لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ times of india کی story کہ یہ کسی نہ کسی درہ connected ہیں یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ جہاز جو جس میں کہ 303 انڈینز تھے 96 اس میں سے گجرات سے تھے اور last year بھی جانوری میں چار family members جو کہ آپ کو پتا ہی ہے جگدیش پاٹیل 39 ویشالی ان کی بیوی 37 ان کے دو بچے ویہنگ الیو گیارہ سال کا اور دھرمک تین سال کا یہ جو کینیڈا کا immersion immersion border ہے اس پہ بالکل سردی میں اکڑے ہوئے اور مرے ہوئے پائے گئے تھے کیونکہ یہ illegally کینیڈا سے cross کر کے US کے اندر enter ہونے کی کوشش کر رہے تھے جگدیش کا جو بھائی تھا مہندرہ اس نے یہ trip جو تھا organize کیا تھا اور مہندرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he was working very closely with shashi kiran ready اور یہ جو network ہے سارا یہ انہوں نے ہزاروں ہی انڈینز کو گجرات سے USA میں پہنچایا ہے اور illegally اور یہ جو ہیں human smuggling کے اندر involved ہیں اور help کرتے ہیں ان کو Canada کا border جو ہے وہ cross کر کے USA کے لیے جانے کے لیے اس سلسلے میں تین لوگوں کو انڈین پولیس نے آج arrest کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ready کا human smuggling کا network ہے یہ پچھلے پندرہ سال سے چل رہا ہے اور اس کے اندر وہ flights arrange کرتے ہیں انڈیا سے دبائی اور دبائی سے پھر وہ نکراغوا اور اس سے آگے پھر جو ہے جہاں پہ ان کو بھیجنا ہوتا ہے Canada یا America وہاں لے کے جاتے ہیں تو فرانس جو ہے اس میں passengers جو تھے اس کو ان کو یہ question کیا گیا تھا for two days کے بتائیں کہ یہ سارا کیا network ہے تو اب یہ جو ہے probe انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو بھی کہیں گے بٹھانے کے لیے آہ انڈین آرمی جو ہے اس کی بہت زیادہ آج اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گیا ہے جمہور کشمیر کا جو punch area ہے اس میں جو تین civilians کو انڈین آرمی نے پکڑا تھا اور بے تہاشا ان کو torture کر کے جو وہ مرے ہوئے پائے گئے تھے اس کے اوپر آج جو ہیں سوال اٹھائے گئے ہیں جس کی کے وجہ سے انڈین military کو اب action لینا پڑا ہے پانچ لوگ جو تھے انہوں نے اٹھائے تھے اور ان کو اتنا زیادہ torture کیا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی deaths ہو گئی اور جس وقت ان کے گھر والوں کو ان کی لاشیں ملیں تو وہ seriously injured تھے وہ لوگ یہ جو ویڈیوز آئی تھی اس میں چکا دکھائی جا رہی ہے کہ انڈین military کیسے brutality ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ beg کر رہے ہیں یہاں پہ اس لائے ادھر جو ملٹری کے یہ جو soldiers ہیں ان سے کہ ہم کو چھوڑ دو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھایا گیا تھا یہ جو سارے لوگ تھے گجر بکر وال schedule cast کے یہ لوگ تھے اور جس وقت چار آرمی کے من جو تھے ایک ambush میں مارے گئے تھے اس سلسلے میں ملٹری نے جو بندے اٹھانے جلو کیے تھے اس میں یہ لوگ تھے ان کی عمریں جو تھیں 27 years سے لے کے 42 years کی تھی اور پھر ان کو جو ہے جب ان کی bodies جو ہیں صفیر حسین 48 محمد شوقت 28 شبیر احمد 25 ان کی اور ایک جو صاحب ہیں ان کی 42 years تھی ان سب کو جس وقت دیکھا گیا اور ان کی families تک پہنچے پہنچی یہ bodies تو ان کو پتا چلا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ torture ہے جس کی کے وجہ سے انہوں نے میڈیا سے بات کی اس کے بعد جو ہے دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر جو ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کو بہت برے طریقے سے مرا پیٹا جا رہا اور ان کے جو زکم ہیں ان کے اوپر مرچی چھڑکی جا رہی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ٹیکٹک ہے انڈین ملٹری کا جو وہ کرتے ہیں توبہ پیر ویلیج میں جو ہے یہ ایک ہے جہاں جو کہ بلکل ہی دنیا کی نظروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھپا ہوا ویلیج ہے یہاں پہ بڑی ہیوی ملٹری کی پریزنس ہے اس وقت انٹرنیٹ یہاں پہ شٹ کیا گیا ہے اور یہ جو باڈیز تھیں فٹی ایٹ راشتریہ رائیفلز نے ان کے ریلیٹیوز کو دی تھی اور اس کے بعد سے جو ویلیج ہے وہ سارا وہ بہت زیادہ جو ہے بپرا ہوا ہے لیکن کسی کو کسی کے ساتھ افسوس کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی اور سارے جو گھر ہیں ان کو بھی کارڈن آف ملٹری نے کیا ہوا ہے لیکن بارال جی یہ اتنی زیادہ اس کے اوپر انڈین دوستان میں شور مچا ہے کہ ملٹری نے اب اس کے اوپر ایک انکوائری بٹھائی ہے بارال یہ تو وہ کیسے جی جو سامنے آگیا جو ہزاروں ہی کشمیری مارے ہیں انہوں نے الیجلی وہ اس کے اوپر تو نہ تو کوئی پروب بٹھائی گئی ہے نہ کسی کو سزا دی گئی ہے اور جناب ویکنڈ کے اوپر آئی شارک خان کی ڈنکی ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ اس کا بڑا انتظار تھا لوگوں کو راج کمار ہرانی کی فلم تھی اس کے اوپر آج جو ہیں ہنسل میتا صاحب وہ بھی فلم میکر ہیں بڑے زبردست انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور اس کے اوپر بڑے اچھے ریویوز دی ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ فلم فول پروف تو نہیں ہے پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہے یہ وہ چیز ہے جو آج کال ہم اپنی موویز میں ہندی فلموں میں جو مس کرتے ہیں بڑا نوستلجک ہے ہارٹ فیلٹ ہے سیمپل ہے اور یہ ایک ٹپیکل راج کماری راج کمار ہرانی فلم ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ میرا تو دل جو ہے شاروک خان کی ایکٹنگ کے اوپر جو ہے وہ جا رہا تھا کہ کتنی اس نے زبردست کی اور باقی کا بھی جو انس آنسامبل ہے یعنی کہ باقی کے بھی جو سٹارز ہیں بڑی زبردست انہوں نے جو ہے اس کے اندر ایکٹنگ کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ it is not drama it is not comedy it is not tragedy it is not thriller اور انہیں ہر کسی کو کہا ہے کہ بھئی آپ میں سے ہر بندہ جو ہے یہ فلم جا کے دیکھے کیونکہ یہ اتنی ہی کوئی amazing film ہے اس کے علاوہ جناب آپ کو پتا ہی ہم نے آپ کو ویکنڈ میں بتایا تھا کہ ساکشی ملک جو کہ ون اف دا ٹاپ ریسلرز ہیں انڈیا کی انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ ریسلنگ نہیں کریں گی آج ایک اور ٹاپ انڈین میل ریسلر جس کو کہ highest civilian award بھی ملا ہوا ہے ہندوستان میں اس نے اپنا award بھی واپس کیا ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ جو جو انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے ہیڈ جو ہیں یہ بریج بھوشن سنگھ کے دوست جو ہیں وہ رہیں گے تو ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں رہیں گے یہ جو ہیں ٹاپ ریسلر ان کا نام ہے بجرنگ پونیا اور یہ فرسٹ انڈین ریسلر تھے جنہوں نے کہ چار ورلڈ چیمپئنز جیتی تھی جس کے کے اوپر ان کو پھر پدما شری دیا گیا تھا جو کہ fourth highest civilian award ہے بائی انڈین پریزیڈنٹ اور یہ ان کو ملا تھا 2019 پہ اپنے ایکس پہ ایک لیٹر انہوں نے جو ہے موڈی جی کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس رسپیکٹ کے ساتھ جو مجھے دی گئی تھی اس میں میں نہیں ہندوستان میں رہ سکتا ایک ایسے ملک میں جہاں کے یہ ویمن ریسلر جو ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے میں اپنا جو یہ پدما شریح ہے یہ میں واپس کر رہا ہوں ministry of youth affairs and sports جو ہے انڈیا میں اب اتنا جب شور مچا ہے تو انہوں نے یہ جو newly elected governing body جو تھی اس کو suspend کر دیا ہے اور اس میں جو سنجز سنگھ کو elect کیا گیا تھا ان کی جگہ پہ یہ جو ہیں بریج بھوشن سنگھ کی جگہ پہ ان کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی جو ہیں یہ ابھی اپنا چارٹ جو ہے وہ نہیں سمال سکتے ہیں انہوں نے انڈین olympic association کو کہا ہے کہ ایک پورا temporary panel بنایا جائے جو کہ اس وقت جو ہے wrestling federation of india کو چلائے گا اور یہ ان کے اوپر آپ کو پتا ہے یہ بریج بھوشن کے اوپر جو female wrestlers تھی انہوں نے sexual harassment کے cases ڈالے تھے اور ایک دلی کے اندر sit in بھی کیا تھا earlier this year اور ان کو کہا تھا کہ بریج بھوشن ساپ کو اٹایا جائے ورنہ ہم wrestling نہیں کریں گی اور سنگھ جو ہیں وہ ویسے بیجے پی کے parliamentarian ہے اور چھے دفعہ وہ جو ہیں جیتے ہیں اور انہوں نے یہ allegations کو ریجیکٹ کیا تھا لیکن جو women wrestlers ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں تو اب ان کے یہ جو close ساتھی جو ہیں سنجے سنگھ ان کو جس وقت بنایا گیا پریزیڈنٹ تو تب اس کے اوپر ساکشی ملک نے بھی چھوڑا تھا اور اس کے بعد آج بجرنگ بونیا نے بھی اس کے اوپر پھر action لیتے ہوئے ministry of youth affairs and sports نے کہا ہے کہ ابھی تمام کے تمام wrestling federation کے جو activities ان کو suspend کیا جو ہے جب تک یہ معاملہ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اسمان خاجہ صاحب آپ کو پتا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بوٹوں کے اوپر لکھا تھا کہ بھئی freedom is human rights and all lives matter تو ان کو پین نہیں دیا گیا تھا پھر انہوں نے کالی پٹی پین کے وہ آگے تھے اور آئی سی سی نے اس کا بھی بہت برا منایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کرکٹ آسٹریلیا سے آپ کالی پٹی پین کے پاکستان کے خلاف جو میچ ہو رہا تھا اس میں آپ کیسے کھیلنے کے لیے آ رہے تھے آج ان کی سپورٹ کے لیے ویسٹ انڈین بولنگ لیجنڈ مائیکل ہولڈنگ جو ہیں وہ آگے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا فیاسکو جو ہے وہ میں فالو کر رہا ہوں اور اگر یہ کوئی چھوٹی موٹی organization ہوتی جو کہ اس طرح کی بہودہ حرکتیں کر رہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو مجھے کوئی surprise نہیں کر رہی لیکن آئی سی سی جیسا دارہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں اور وہ آئی سی سی نے اس کے اندر hypocrisy شو کی ہے and lack of moral standing جو ہے وہ شو کی ہے اگر آئی سی سی کہتا ہے مائیکل ہولڈنگ کا پوچھنا ہے کہ اگر آئی سی سی کہتا ہے کہ ہمارے regulations میں approval نہیں ہے political religious racial activities کا تو پھر انہوں نے black lives matter کے لیے کیسے players کو نہیں لینے دی تھی اور انہوں نے کیسے پھر وہ جو stumps تھے ان کو lgbt کے colors میں لگایا تھا تو اگر یہ black lives matter کے لیے people can take me and وہ lgbt کے colors میں آپ پھر stumps لگا سکتے ہیں تو پھر ایک palestinians کے لیے ایک لڑکا اگر ان کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں کہا جا رہا کیونکہ یہ this is the matter of personal freedom اور اس کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ freedom is a human right اور انہوں نے یہ جو کچھ بھی آئی سی سی نے کیا یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا انہوں نے بہت زیادہ ڈیسی کو criticize کی ہے اور جناب absolutely our last news before that کہ ہم جائیں اپنی special report پہ ہم آپ کو اپنی آج کی آخری خبر سنائیں گے پی سی بھی نے decide کیا ہے کہ جو former جو all-rounder ہے یاسر عرفات ان کو high performance coach کے لیے hire کیا جائے گا ٹی ٹونی ٹیم کے لیے اور وہ جو ہیں replace کریں گے Australian coach Simon helmet کو اور Auckland travel کر کے جائیں گے ٹی ٹونی ٹیم کے ساتھ جانوری 3 سے جب سے series جروع ہوئے گی اور series جروع ہونے سے پہلے وہاں پہ جائیں گے series جروع ہو رہی ہے جانوری 12 سے اور جانوری 21 تک یہ جاری رہے گی ان کو recommend کیا تھا جو ٹیم کے ڈائریکٹر ہے محمد حفیظ نے appoint کرنے کے لیے اور یہ اب اسلام آباد لندن سے پہنچ گئے ہیں اور initially ان کو appoint کیا تھا پاکستان کی under 19 bowling coach coaching کے لیے South Africa کے لیے اور انہوں نے جو ہے club cricket نیو زیلند میں کھیلی بھی ہے یہ جو ہیں انہوں نے 27 international matches کھیلے ہیں including 13 T20s he was also part of park scored that one 2019 T20 world cup لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک ہی match کھیلا تھا لیکن چونکہ انہوں نے نیو زیلند کے اندر کھیلا ہے تو اس لیے اب ان کو جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے تو جناب یہ تھی ہماری خبریں